اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دو پرکار کی حلدی ہے یہ حلدی تو آپ نورمل دیکھتے رہے ہیں جس کے اندر کرکومنگ بہت کم ہوتا ہے یہ ایکچول میں اورگینک حلدی ہے جو کہ میگھالیا کی لاکہ ڈون کی حلدی ہے اس میں کرکومنگ کی جو ماترہ ہے وہ آٹھ پرسنٹ تک ہوتی ہے جو کہ ہمارے شریر میں انٹی بوٹک، انٹی وائرل اور انٹی سپٹک کا کام کرتی ہے اور اگر کینسر بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی وہ بہت فائدے مند رہتی ہے تو آمیں ایک ہے اورگینک حلدی کھانی چاہیے یہ حلدی جو ہے جس میں کرکومنگ کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے ہیلو دوستو ٹیک میوری یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ شدہ اویل 6 پرکار کے ہیں تو سر کیا کیا فائدے ہیں ان اویل کے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں جیسے ہمارے پاس یہ 6 پرکار کے اویل ہیں ناریل کا تیل، تیل کا تیل، بادام کا، منگفلی کا، پیلی سرسو کا اور کالی سرسو کا تیل ہے اور ان کے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو فائدے ہیں یہ سبھی تیل ہمارے لیے بہت فائدے مند رہتے ہیں یہ ہمیں الگ الگ جیسے ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں آئر وید میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں تیل بدل بدل کے یوز کرنا چاہیے ایک ہی تیل ریگولر یوز نہیں کرنا چاہیے میں بھی ایسے کہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی تیل ہے وہ بدل بدل کے جیسے ناریل کا تیل ہے ناریل کا تیل پوری گرمی میں یوز کریں پوری سردی میں تیل کا تیل یوز کریں کھانا بنانے کے لیے پریو کریں آپ اور جیسے آج کل موسم ہے تو موفلی کا تیل یوز کر سکتے ہیں تو اس ٹائپ سے ہمیں بدل بدل کے تیل یوز کرنے چاہیے تاکہ سبھی تیلوں کے جو گن ہیں وہ ہمیں مل سکیں اور ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہو سکے اور دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ناریل کا تیل ہے تو ویسے تو بہت فائدے ہیں ان سب کے پرنطو سب کے فائدے گرانے میں تو میرے کو کافی ٹائم لگ جائے گا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں ابھی ایک ویسے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں ناریل کے تیل کے فائدے ناریل کا تیل اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک چمچ اگر ہم ڈیلی اس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں اگر کبج ہے کونسٹیپیشن کی پروڑم ہے تو وہ سول ہو جاتی ہے سکن سے گلیٹڈ کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری ہوتی ہے داگ دبے پوڑے فونسیاں کسی بھی پرکار کی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ساتھ کی ساتھ یہ ہماری باڈی میں انٹی ایلرڈی کا کام کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے شریر میں کافی چوستی آتی ہے سوستی نہیں آتی اور جو بال جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں ان میں بھی یہ فائدے مند رہتا ہے تو اس ٹائپ سے ان جو تیل ہیں یہ کوڑ پریس اویل ان کے بہت فائدے ہوتے ہیں ہر ایک تیل کے اپنے الگ فائدے ہیں تو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی بتاؤں گا ہم نیکس ٹائم میں اس میں اور بھی مطبعہ ڈیٹیل میں بات کریں گے سر اب میرے میند میں یہ چل رہا ہے کہ آپ نے سروات کیسے کی مطلب یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کا دیکھیں سر جی جیسے کہ آپ پچھے دیکھ رہے ہیں راجیب جی دکھشت کو تو وہ میرے آدرش رہے ہیں تو میں انہی کو فولو کرتا ہوں انہوں کے فولووروں میں تو میں ایکچول میں ان کو سنتا تھا ان سے میرے کو موٹیویشن ملا اور میں نے یہ کام شروع کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دیش میں سوست رہیں ہمارا دیش اور ہمارے دیش میں لکڑی کے کولو سے جو تیل ہے وہ نکلے اور وہی لوگ یوز کریں سر ایک سوال ہو رہتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کولپریس اویل کھانا چاہیے اور شد ہے اور آپ کے شریر کے لیے بھی فائدے بن ہے تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تیل اچھا ہے اور جو سامانے تیل جو لوگ کھا رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور جو سامانے تیل باجار میں ملتا ہے جس کو ہم ریفائنڈ لوئل بھی کہتے ہیں کوئی کہتا ہے ڈبل ریفائنڈ ہے ٹریپل ریفائنڈ ہے یہ اوئل ہے وہ اوئل ہے سفولہ اوئل ہے تو یہ اوئل اچھے ہیں پرندو میں اس کی ایڈویٹائیمنٹ بھی بہت آتی ہے کئی بار کوئی سٹارز ان کی ایڈویٹائیمنٹ کرتے ہیں یہ تیل ہمارے سواستہ کے لیے اچھا ہے یہ ہمارے ہارٹ کے لیے اچھا ہے پرندو آپ ایک چیز دیکھئے مجھے ایک بات بتائیے جو لوگ یہ صرف ثابت تو نہیں کر سکتا میں ثابت کیسے کر سکتا ہوں اس چیز کو کہ یہ تیل اچھا ہے ہمارے بجورگ میرے دادا جی میرے دادا جی نائنٹی فائیو یئر کے ہو کے ایکسپائر ہوئے تھے وہ ہمیشہ لکڑی کے کولو کا ہی تیل کھاتے تھے اور جتنے بھی لوگ آج پرانے جمانے کے تھے جو بجورگ لوگ تھے وہ اچھا تیل کھاتے تھے لکڑی کے کولو کا تیل کھاتے تھے جس کی وجہ سے وہ اتنا نمبہ جی سکے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ریفائنڈ ہوئی لکھائیں گے تو ہم ساٹھ بھی کروس کر سکتے ہیں یا ستر کروس کر سکتے ہیں ستر یہ ساٹھ سال تک ستر سال تک ہم کروس کرنا بڑی مشکل لگتا ہے در لگتا ہے بھی شاید ہوگا نہیں کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا وہ کینسر سے مر گیا ایسے کافی سننے میں آتا ہے تو پہلے والے لوگ کافی لمبی جندگی جی لیتے تھے کیونکہ وہ شد کھاتے تھے تو میں ایک بڑا ایکزامپل دیتا ہوں کہ وہ شد کھاتے تھے اس لئے لمبا جیتے تھے ہمیں شد کھانا چاہیے تو ہم لمبا جییں گے ہمیں اسی دوبارہ جندگی میانا پڑے گا جو پہلے جیا کرتے تھے جو ترڈیشن تھا ہمارا جو پرانا جندگی تھی جو مارا پر آچین بھارت تھا اس میں آئیں گے تو ہم دوبارہ اچھے طریقے سے ایک لمبی جندگی جی سکتے ہیں بینا کسی روگ کے روگ مکت جندگی جی سکتے ہیں نہیں تو ہمیں روگ لگے تو پھر تو ڈوکٹروں کے باس بس چکر لگائیں گے اور پیسہ ویسٹ ہوگا سر اب بات آتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شد دکھاؤ شد دکھاؤ لیکن دیش واشو تک پہنچے گا کیسے یہ تیل جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے اس کے لئے ہم نے سب سے بڑی ایک سسٹم بنایا ہے ہم نے ایک courier سرویس ایویلیبل کرائی ہے جس میں ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر دور تک ہر ایک انسان تک ہمارا تیل پہنچ سکے اور ہم سب کو شد تیل دے سکے اس کے لئے ہم نے ایک courier سرویس ایویلیبل کرائی ہے courier کے دور ہم دیش کے ہر کونے تک اپنی تیل کو بھی بھیج رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس تیل کو پریوک کریں اور سوست رہیں تو اس کے لئے ہم نے courier سرویس ایویلیبل کرائی ہے اب بات آتی ہے کہ جیسے آپ کو بھی پتا ہے سیدھا کول آئے گا اور یہی بولیں گے سر اس کے قیمت کیا ہے سر تھوڑا سا ہنٹ دیجی کیا قیمت ہوگی ان کے سر دیکھئے قیمت جو ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کبھی بھی نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ یہ سارا کا سارا تیل را مٹیریل کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کبھی تیل کا پرائیس کم ہو جاتا ہے کبھی جیادہ ہو جاتا ہے کیوں یہ را مٹیریل ہے تو کبھی را مٹیریل کم ریٹ میں ملتا ہے کبھی جیادہ ریٹ میں ہوتا ہے تو یہ ٹائم تو ٹائم فلیکچوئٹ ہوتا رہتا ہے تو یہ تو ہم فون پہ یا ورسپ پہ ہی ڈسکس کر پائیں گے تو جو آپ میرا نمبر یہاں دیں گے تو وہ ورسپ نمبر ہے میرا میں اپنا ورسپ نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں سیون جیرو ون ڈبل فائیو سیون سکس فائیو سکس تری تو اس پہ آپ ورسپ کریے گا کوشش کریے گا ورسپ کریں کیونکہ کال کرنے پہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کال بہت زیادہ آجاتی ہے اور ہم بھی کام کرنا ہوتا ہے سارا دل تو ہم کال اٹھا نہیں پاتے پرانتو ورسپ کا آپ کو لگ بگ امید ہے کہ بارہ گھنٹے سے پہلے پہلے میں آپ کو جرور ورسپ پہ آنسور دوں گا آپ کا تو آپ کا کوئی بھی کوئی رہی ہو تو پلیز ورسپ کریے مجھے سر اب لاش میں یہی رہ گیا ہے کہ آپ جو ینگ جنریشن ہے جو دائش واسی ہیں ان کو روزگار کے روپ میں کس پرکار ہیلپ کر سکتے ہیں سر جی اس کے لئے ہم نے بہت بڑی مہیم چلائی ہوئی ہے اس مہیم کے اکورڈنگ ہم نے دیش واسیوں کے لئے بہت اچھا افسر لائے ہوں میں مقصد کیا ہے کہ آج دیش واسیوں میں جیسے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگ اچھا بھی کیسے کھائیں اور لوگ اچھا روزگار کیسے کریں تو اس کے لئے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کنسپٹ ہم نے یہ شروع کیا ہے ہمارے پاس گھانیاں کافی ہیں ہم اس کا تیل نکال رہے ہیں تو ہم نے لوگوں کے لئے ایک opportunity لائے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایک سستے ریٹ پر wholesale rate پر لوگوں کو تیل دیں گے کوئی بھی بندہ جو جہاں سے کافی دور رہتا ہے وہ ہم سے wholesale rate پر تھوڑی سی ماؤنٹ کا تیل لے اور وہ وہاں پہ اپنے سماج میں اپنی society میں اپنی کلونی میں اس کا پرچار کرے اور اس سے پیسہ کمائے اور وہ ایک پیسہ generate ہوگا دیری دیری وہ ایک اچھا successful business man بن جائے گا اور دیری دیری اس کے اندر گھوسے گا سمجھ آ جائے گی اس کے بارے میں پھر جب وہ اچھا پیسہ کمالے گا تو پھر ہم اس کو اندر ہم لوگوں کو کام دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے مدلو wholesale rate پر یہ تیل لیں گے اس کے بعد جیسے ان کا ایک اچھی market بن جائے گی تو پھر ہم ان کو گھانی بھی لگوا کے دیں گے پھر ان کا ایک روزگار چل پڑے گا تو آپ کے ساتھ کیسے جھوڑیں گے اس کے لیے وہ میرے کو ورسپ کریں گے ہمارا ایک فرم ہے وہ فل کریں گے اس کے بعد ہم ان کے ساتھ جھوڑ جائیں گے وہ ایک بار یہاں ویزیڈ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ہم ان کو پورا کنسپٹ سمجھا دیں گے اس کے بعد پھر وہ اپنا تیل وہاں مگوا سکتے ہیں ہم تیل بھیجیں گے ان کے پاس اور شد تیل ہے اور وہ آگے اس کی marketing کر کے ایک بار اپنی market بنا لیں گے پھر ہم ان کو گھانی لگوا کے دیں گے جی بہت بہت دنیوار آپ کا جائے سیا رہا ہوں جائے سیا رہا ہوں جائے سیا رہا ہوں